ہماری کچھ ایجنسیوں نے روحانی پیر رکھے تھے اور ہی روحانی پیر تھا جو پہلے آکے اس کو بشرا کو بتاتا تھا اور وہ آگے سے خان کو بتاتی تھی اور خان بڑا خوش میری بیگم کو میری شکل دیکھ کے نظر آ جاتا ہے جس کو یہ لیڈر مان کے بیٹھے ہوئے نا قیدی نمبر 804 وہ کہتا تو یہی ہے کہ جی میں ریاست مدینہ بناوں گا لیکن اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ہر قسم کی عملیات میں وہ بلیف کرتا ہے ضعیف الاعتقاد اتنا ہے کہ وہ کوئی جو چیز سوپر سوشن ہے وہ جو کہتے تھے نا کہ جی اس کو پتا چل جاتا ہے بشرا بی بی سارا کچھ بتا دیتی ہے خیر وہ تو آپ کا خانی بدل گئی ہے کہ وہ کون بتاتا تھا آکے کون تھے بیسے وہ بھی ایک اور ہی روحانی پیر تھا جو پہلے آکے اس کو بشرا کو بتاتا تھا اور وہ آگے سے خان کو بتاتی تھی اور خان بڑا خوش میری بیگم کو میری شکل دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کتنے مشکل اور جو خواب بھی کیا یہ بات سچی ہے کہ وہ روحانی پیر بتا دیتے تھے کیونکہ وہ خان صاحب کی منیٹر کرتے تھے انہیں تو بتاتے تھے کل خان صاحب اس بندے سے ملے تھے ہماری کچھ ایجنسیوں نے روحانی پیر رکھے تھے وہ روحانی پیر تھے بسیکلی جو خان صاحب کو پروفیسیز دلواتے تھے بہت دیکھ لیں بنی گالا تو آپ چلی جاتی ہوں گی آپ کو موف کرتے ہوں گی آپ لوگ سارے پارٹی کے لوگ جاتے ہوں گے وہاں پر کچھ ایسے بھی ہوا کہ جب خان صاحب وزیراعظم بن گیا اور بشرا بی بی کا کنٹرول ہو گیا تو کوئی خاص آہاتہ انہوں نے فکس کر دیا کہ اس سے زیادہ آگے پارٹی کے لوگ نہیں آ سکتے دیکھیں ہمارا تو داخلہ بند ہو گیا تھا جیسے ہی وہ پرائیم منسٹر بنے تھے سب کا داخلہ بند ہو گیا تھا آن چودری کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا نعیم الحق جب گئے تھے گیٹ پہ ان کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہا دی آپ چلے جائیں آپ کی انٹری بہن ہے یہاں پہ انٹری تو صرف گجر کی اور فراغ گوگی کی اور اس ٹائپ کے لوگوں کی رہ گئی تھی وہاں پہ کیونکہ انہوں نے نعیم الحق تو ان کے بہت قریبی دوستے ان کی انٹری بہن ہو گی تھی جو خان کے قریب تھا ان ساروں کو فارغ کیا نا تب ہی دیکھو نا اپنا جو اس نے ایک کھیل تماشا جو شروع کیا ہوا تھا اور جو پیسے بنانے کا اس نے وہ ایک وہاں پہ پوری فیکٹری لگائی ہوئی تھی اور کس طرح سے لوٹ مار کا سمان اس نے لے کے جانا تھا باہر تو وہ کسی اور کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا تھا تو وہی لوگ جو اس کے ساتھ شامل تھے وہی وہاں پہ آسکتے تھے میں ہم ایک اور چیز اس میں پیس بتائی گا کہتے ہیں جہاں پر کتا ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو میں وہ بشرا بی بی کونسی روحانیت کرتی تھی کون سے فرشتے ان کے پاس آتے تھے کہ ان کو کتوں سے بھی لگاؤ ہو گیا پھر کھانا ڈالنے لگیں مجھے ایسے لگتا ہے وہ رحام خان صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری ایک دفعہ میں نے کچھ ان کو کہا شیروع گیا ہے کہ خان صاحب غصہ کر گیا تو بشرا بی بی کوئی ایڈر تو نہیں تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ نہ بنائی تو خان صاحب مجھے بھی آف کروا دیں گے ہاں پھر بلکل یہ بات صحیح ہے پھر انہوں نے دو چار ایسے موقع رکھ لیے جن کو کتے پسند تھے تو اس لئے پھر دیکھیں نا انہوں نے ہر طریقے سے خان کو رام تو کرنا تھا اور اپنے کابو میں اور کنٹرول میں تو رکھنا تھا لیکن دیکھیں یہ آپ نہ سمجھیں کہ خان بے قصور تھا ذمہ داری اس کی خود تھی وہ میں نے جسا ہم پہلے کہا تھا وہ چوچا تھا اسے سمجھ نہیں تھی کہ کون اس کو استعمال کر رہا ہے وہ خود شامل تھا وہ سربراہ تھا سرغنہ تھا اس کا اپنا انٹرسٹ تھا یہ جتنے پیسے آتے تھے یہ جو گھڑیاں بیچی جاتی تھیں اب ایک خیال اس کو پتا نہیں تھا سب پتا تھا ہاں میں تو شڑک بنوارا تھا میں نے تو شڑک بنواری بھی تمہارے باپ کی گھڑی تھی یہ سٹیٹ آف پاکستان کو توفہ دیا تھا اور وہ ہماری سعودی عربیہ سے ریلیشنشپ خراب ہو گئی اس کی وجہ سے